نمسکار دوستو رادے رادے سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے کیسے ہیں آپ سبھی سواگت کرتی ہوں میں آپ سبھی کا اور آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی خوش ہوں گے سوست ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں صبح کا ٹائم ہو گیا آئی جی نہ دو کہ پوجہ پارٹ میں کرنے لگی ہوں بچے بھی نہ دو لیے ہیں اور باقی گھر کے کام بھی کر لیے ہیں آج سنیتہ نہیں آئی تھی تو جو بھی جھاڑو پوچھے ساف سفائی برطن وغیرہ ہیں سب کچھ جو مطلب تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں رات کے وہ سب کچھ میں نے کیا ہے خودی اور تو بس اس کے بعد یہاں پہ میں نائد ہوئی تھی بچوں کو نیلا دھلا کے اس کے بعد میں یہاں پہ کرنے لگی ہوں پوجہ پارٹ تو جی کچھ بھی ہو جائے صبح کی پوجہ پارٹ ہونا بہت ضروری ہے من کو شانتی ملتی ہے کہ جی بسی جب بھی ہم پوجہ کرتے ہیں کچھ بھی نہ کریں لیکن جوت بھی جلا رہے ہیں تو اس جوت کو دیکھنے سے جو من میں شانتی آتی ہے وہ بہت ہی الگ ہوتی ہے تو جی ناشتہ وغیرہ بنانے کے لئے اب آگی ہوں میں کیچن میں اور یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے گرم پانی ہونے کے لئے کیونکہ آج مجھے بنانا ہے ویسن کا حلوہ تو حلوہ بنانے کے لئے جو پانی ہے وہ میں گرم کرتی ہوں لیکن اس میں چننی نہیں ڈالتی تو بس میں الگ سے ہی ڈالتی ہوں سجھے کا حلوہ بھی میں ویسے بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے گھی وغیرہ نکال دیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک کڑھائی لیتی ہے بھی سٹین لیس اسٹیل کی جو تھی میں آپ کو بتا بھی رہی تھی کہ میں پہلے اس کو یوز کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں تو جی یہ جو کڑھائی ہے مجھے کافی اچھی لگی کافی مرلب ایجی تو یوز ہے اس کو کرنا اور بسن کے ہلوے کے لئے اب میں نے اسی کڑھائی کو رکھ لیا ہے تو جی میں آپ کو بتاؤں گا اس کڑھائی کے بارے میں میں نے یہ کیوں لی ہے انڈس ویلی جو برینڈ ہے اس برینڈ کی میں نے کڑھائی لی ہے انڈس ویلی کی اور انڈس ویلی کی جتنے بھی پروڈیکٹ ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی حرمفل کوٹنگ نہیں ہوتی تو اسی لئے ان میں بنا جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی کیمیکل فری ہوتا ہے نو حرمفل ہوتا ہے اور جی کیا بولتے ہیں بہت ہی ایجی اس کو کرنا کلین ہے ملکہ پلین اس کو اگر کرتے ہیں تو بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے سٹین لیس ہے یہ بلکل بھی سکریچ نہیں پڑتے ہیں اور ملکہ کافی اچھی ہے قوانٹیٹی بھی اس کی جو ہے سوری کیپسٹی جو ہے اس کی چار لیٹر کی کیپسٹی ہمیں مل جاتی ہے ٹونٹی ایٹ سینٹی میٹر کا اس کا ڈائی میٹر ہے اور کافی ہیوی یہ کڑھائی ہے میں آپ کو بتاؤں تو ملکہ جب کھانا بناتے ہیں تو جلتا بھی نہیں کھانا اور اگر اس کی میں آپ کو بتانا شروع کروں تو سب سے پہلے تو یہی ہے جو یہ انڈس ویلی برینڈ کی کڑھائی ہے اس کے ساتھ ہمیں 0% کمپرومائز کرنا ہوتا ہے اپنے کھانے کے ساتھ کیونکہ کڑھائی میں بنا کھانا جو ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کے جو نیوٹریشن ہوتے ہیں اس کڑھائی میں کھانا بنانے پر جو کھانے کی نیوٹریشن ہوتا ہے وہ بلکل برکرا رہتے ہیں ختم نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو کڑھائی ہے ہمیں یہ فورڈ گریٹ 304 سٹینلیس سٹیل کے ساتھ ملتی ہے جس میں کی کوئی کیمیکل کوٹنگ نہیں ہے no pfoa ہے no ptfe ہے fully clad cookware ہے 3 layers of metals مل جاتے ہیں even heating مل جاتی ہے اور جی نیوٹریشن یہ جو ہے کھانے کی نیوٹریشن 85% لوگ کرتی ہے اور اس کے بعد easy cleaning ہے durable ہے long lasting ہے rust free cookware ہے اور scratch resistant ہے یعنی کہ صاف کرنا بہت easy ہے scratch نہیں پڑتے اور جب اتنی ساری خوبیاں مل جاتی ہیں تو value of money تو ہوئی جاتی ہے تو جی میں تو کافی خوش ہوں اس کڑھائی سے کافی اچھی ہے کڑھائی مجھے لگی use کرنا ابھی تو میں نے کڑھائی لی ہے اور دیکھوں گی میں آگے آگے جو ہے اور بھی اس کے products میں لوں گی تو جو link ہے اس کڑھائی کا وہ میں نے description میں ڈال دیا ہے اگر آپ وہاں سے کڑھائی لینا چاہتے ہیں تو link میں جا کے description سے آپ کڑھائی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو screen پہ آپ کو ایک coupon code نظر آ رہا ہے اندو نیرسینی یہ آپ اگر وہاں پر use کرتے ہیں تو آپ کو 15% کا off مل جائے گا تو جلدی کیجئے description میں link ہے اور اگر آپ کو ایک کڑھائی اچھی لگتی ہے تو آپ وہاں سے جا کے خرید سکتے ہیں اور میرا coupon code use کر کے 15% کا جو ہے off پا سکتے ہیں تو جی دیکھیں یہاں پہ ناشتہ بن گیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے لئے اور بچوں کے لئے ناشتہ لگایا کیونکہ اس کے بعد ہمیں پھر جانا تھا ڈاکٹر گیا کرشنا کو دکھانے کے لئے کیونکہ اس کو injection لگنا تھا نمسکر دوستو تو دوستو صوبہ کا time ہو چکا ہے اور بج گئے ہیں ساڑھے دس اور ناشتہ وغیرہ جو ہے ہم نے کر لیا ہے اور اب جانا ہے ہمیں کرشنا کو لے کے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ جو کل injection لگا تھا وہ لگنے ہیں پانچ دن continue اور اس کو دکھت بہت زیادہ ہو رہی ہے ویسے تو دیکھ بخار وغیرہ بلکل نہیں چڑھائی سے رات اور ویسے ٹھیک ہے لیکن اس کا کیا ہے کہ بات روم جب آتا ہے تو تب بہت چکھیں مارتا ہے انفیکشن ہو رہا بہت زیادہ تو انفیکشن کے قررن دکھت ہو رہی ہے زیادہ تو ابھی اسے دوائی دے رہے ہیں اور ڈاکٹر نے بھی یہ بھولا کہ پانی کا دھیان رکھو جتنا پانی پھلا ہوگے خاپی خاپی دکھتی آ رہی ہے اس کی دوائی یوگا بھی یہ دیکھیں پورا یہاں اسٹور کھول دیا اس کا اور رات بھی بھاگے پھر ہو گئے درو در ڈیارہ دوائی درد آج انجکشن مبلاب پانچ دن کا کورس پانچ دن ایسی لگے گا اس کے انجکشن اور آج بھی ایسی ہری جیسے پتہ نہیں بول ہلو بول تو جی کرشنا کو انجکشن لگوا کے ہم لے گا یا تیم نو بچوں کو یہاں پر گارڈن میں کیونکہ کرشنا جو چڑ پیوروی بھی ہیں تو بھی کھل دیں وہ چڑ آنے لگ رہے ان کو پر اور فرشنا سچ میں اتنا چڑ چڑ ہوگا اتنا چڑ 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 ہوگا نا تو کھارا پی رہا بچھو ڈنس اور نہ پیلی رہا اس کے پاپا کے گھر بھی گئے گئے اسے ماں بھی نہیں کھل لگ سچ بس ہی چڑ چڑ سچ سچ تھوڑا سچ کھل لگ خوش س ہوگا تو جل دیں ٹھیک ہو جا رہا مارے سچ مارے سچ آدے گھنٹے بعد دیں ایک گھنٹے بعد دیں تو جی دیکھیں یہاں پہ ہم آئے تھی گارڈن کے بہار مکی ماؤ سس سا ہے تو اس میں کرشنا کو کھل نا تا اور پیورو ہی بھی تھی تو میں کہ چلی اور اتنا ویسے چجیوں سے نہیں ٹھیک ہوتا جتنا کھیل خود گئے ٹھیک ہو جا تو میں کہ چلی اس کو ماں پہ لے کے جاتے ہے اور صحیح میں بتاؤ رات تو ہم اتنا ڈر گئتے جب اس کی لگوں کی دعائی تھی مگوان کاشیر بھات تا کی جیسے تیسے وہ رات کٹ گی لیکن صبح کے ٹائم بس بھئی ہے جب ڈاکٹر کا کلینک کھلتا ہے کلینک کیا کھلتا چھوٹی تھی سنڈے تھا تو بس جیسے تیسے بھی لب دبائی یہ دیکھ تھوڑا بچے کی کیسے ہو رہی اب ٹھیک ہے طبیعت ہے اب تو انہیں کھو آ رہے اب کرشنا کی جو طبیعت ہے وہ پہلے سا ٹھیک ہے تھوڑی سی ہا جی بہتر کیا آج تو جی اور گھر کی آلت میں دیکھاؤ کو ایسا ہی ہو رہا بس میں تو اس لیے پڑی جب تھوڑا بہتر کام کرا پھر اس لے کے بیٹھ گ اور آج کھڑا گدیا لب بلکل ایسا ہو رہا چل پانی چل رہا ہے وہ گدی گدی سی گم جائے گا ابھی گماؤں گی باہر سڑک پہ ابھی تو دھون پھوری آرے 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 باہر سڑک چل بھار ہی گماؤں گی اور یہ دیکھو جی گھر کی حال لت کیسی ہو رہی بس اب جا پہلا پھٹا پھٹا گھر کی تھوڑی ساف سف سف سی کروں گی جھاڑو جھوڑو سی لگ گی سنیتہ آئینی بھر تن ہے اور یہ سر سوئی میں بھی کیسا پڑا ہوا بچوں وہ دیکھوں گے کچھ بنا کر دوں گی اور جب بچے بھی کہ رہے ماما بھوک لگ رہی تو بس پھٹا 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 سا تھوڑا تھوڑا سا کروں سارا جی تو کرتی نہیں لیکن تھوڑا سا سا ستھرا کروں گی کیا ہاں ابھی چلیں گے میں پہلے ہاں تھوڑی سی سا پائی دو دن دو آ رانا ہاں تھک ہے ہاں ایتنا ڈائڈی چھ نی جی لئے ہمیں تیرے لئے چلو پانی پیے وہ ناریل پانی لے نہیں کھیرا کٹ دو ہاں چلو کھیرا دو ہمیں پہلے میں کھیرا کٹ دو پھر اپنے کام پہ لگتیوں میں جھٹ گی ہوں شام کے ٹائم اپنے واپس کام پہ پہلے کرشنا کو کھیرے دوں گی میں کہا سلیپ سے اٹھا دوں تو بچوں کو کھانے پینے کا دیا تھا تھا تھوڑا سا آ کے مہا پس ہے گارڈن میں سے بچوں کو پھر میں اس کے بعد لے کے لیٹ گی تھی میں کہا لیٹوں گی نہ لے کے تب ہی تھوڑا بہتی ریسٹ کریں گے تو کرشنا بھی سوئے گا وہ یہ بچہ جتنا سوئے گا اتنا ہی اس کو آرام ملے گا اور اس کو انجکشن لگے تھے تو اس وقت جیسا بھی اس کی ٹانگوں میں نا درد ہے کی مطلب یہ کھوئی جاتا ہے جب ٹانگوں میں ایک ہی ٹانگ پہ لگ رہا ہے اور ہر روج لگنے ہے تو وہ درد بھی ہوتا ہی ہے چھوٹا بچہ ہے سکین سوفٹ ہے بہت ہی نرمگات ہوتا ہے تو درد بغیرہ بھی ہوتا ہے تو میں کہا چل یہ تھوڑی سی دیر لیٹے گا تو اتنا ہی اس کو آرام ملے گا جتنا کھیلنے کودنے سے اس کا موڈ ٹھیک ہوگا اتنا ہی اس کو آرام کرنے سے بھی ملدہ فائدہ لگے گا تو یہاں پہ میں اس کو کھیرے کٹ کے دے رہی ہوں کیونکہ پانی وغیرہ لکویڈ چیجے دینی ہے اور جن چیجوں میں پانی زیادہ ہے وہ اس کو میں زیادہ دینے کی کوشش کر دی ہوں تو جو روئی ہے ہماری وہ کھیرے نہیں کھاتی لیکن اس کا نمک جو نمبو نمک کا پانی ہوتا ہے نا وہ وہ پیتی ہے جبور اور پیو کھا لیتی ہے تو دیکھیں بس یہاں پہ جو ہے میں اپنے کیچن کی صافائی کرنے لگی ہوں بعد میں سنیتا ہے کہ وہ برتن وغیرہ کر لے گی تو آ کے تو میں کپڑے وغیرہ مطلب بدل کے لیٹ گی تھی کیونکہ اب نا جیسے جیسے گرمی سی آتی جا رہی تو یہ کپڑے پہننے بڑے انکمفرٹیبل سے ہو رہے ہیں مجھے مطلب ہلکا سا بھی ٹائٹ سا ہو یا ہلکا بھی فٹنگ سی ہو تو میں پہن نہیں پا رہی جبکہ نائٹ سوٹ میں میں جیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہی آپ کیا بھی رہے تھے کہ دیدی نئی سوٹ پہننا کرو ساڑی تو میں صحیح میں بتا مطلب پہنتی ہوں تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ میں پہننے پہننے ہی پھر نکال کے اپنے نئی کھلے کھلے سے کپڑے پہنتی ہوں ایک جو مطلب دکت سی ہونے لگتی ہے نا ٹائٹ سے کپڑوں سے ہلکے سے بھی اس سے تو کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو وہ والی چیز ہو رہی اور آپ لوگ بول رہے تھے کہ دیدی آپ کے گھر میں گرمی کی وجہ سے کرشنا کو ہوا ہے آپ گھر میں کولا ریس ہی نہیں چلتے تو جی میں نے جاید پیچھلی بار بھی بتایا تھا یہ جو مکان ہے یہ بیچ میں دبا ہوا مکان ہے مطلب اس کے چاروں طرف مکان ہے دھوپ تو یہاں پہ آتی نہیں سمجھ لی یہ صبح سردیوں میں تو بلکل بھی نہیں آتی اب گرمیوں میں تو تھوڑی سے آنے لگتے لیکن وہ بھی باہر باہر کی طرف آتی ہے دن میں یہاں پہ اگر میں کھڑکی بند کر دوں نا جو ایک یہاں پہ ہے اس میں ہول میں کھڑکی ہے وہ بند کر دوں تو یہاں پہ اور لائٹیں بند کر دوں تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہاں پہ دن ہو رہا کی رات ہو رہا اتنا یہاں پہ لب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو باہر کی روشنی بہت کم آتی ہے یہاں پہ مجھے اس لئے پورا دن زیادہ تر لائٹیں ہی جلانی پڑتی ہے پچھے کے روم میں تو بلکل بھی نہیں آتی روشنی اور یہاں پہ کیا ہے جو اوپر مکان مالک ہے ان کے یہاں پہ چلتے ہیں سارے رومز میں اے سی تو اس کی وجہ سے ایک تو دیکھیں مکان دبا ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ اے سی کی وجہ سے جیسے اوپر کے روم تھنڈی رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو چھت ہے وہ بھی تھنڈی رہتی ہے ہمارے والی تو جو پنکھا ہے اسی سے ہی ہمارا کام چل جاتا ہے اور میں صحیح میں بتاؤں اب تک بھی ہم نے پنکھے کو کمروں میں رات کے ٹائم ہم فل سپیڈ میں کر کے نہیں لیتے کیونکہ تھنڈ لگتی ہے کپڑا اوڑنا پڑتا ہے اس لئے تو یہاں پہ گرمی نہیں ہے اس لئے ہمیں یہاں پہ کولر یا اے سی بغیرہ کا کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں ان پنکھوں سے ہی کام چل جاتا ہے یہاں پہ اور باہر سے آتے ہیں نا اندر کی سائیڈم جیسے گیٹ کے اندر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مطلب اے سی سے میں گھس گئے ہو اتری تھنڈ مطلب ایسا تھنڈا موسم کمرے کے اندر کر رہتا ہے یہاں پہ روم کا مطلب یہاں ہول میں تھوڑا سا مان سکتے ہیں کہ تھوڑی سی گرمی لگ سکتی ہے کیونکہ باہر دھوپ آتی ہے یہاں پہ ادھر کی طرف نہیں آتی ہے لیکن پچھے روم میں تو بلکل ایسا ہے کہ تھنڈ لگنے لگتی ہے کئی بار تو پنکھا چلا کے بھی تو جیسے پانچ نمبر ہوتے ہیں پنکھے کی سپیڈ کے تو ہم تین یا چار پہ ہی اس کو رکھتے ہیں زیادہ نیمہ کرتی تو نہیں تو تھنڈ سی لگنے لگتی ہے اس کو انفیکشن ہوا ہے جی کریشنا کو اسکول میں جیسے سکول جا رہا نا یہ اب تجھے دیکھے بس یہاں پہ اپنی صاف صفائی سی کر کے میں نے جو ہے اب جائے ان کے بیٹیوں کے میں اپنے بال بنا رہی ہوں چلو تیل لگا کے ان کے چھوٹی سی کر دوں گی اور ملکہ جب بچے بیمار ہو جانا کوئی سا بھی بچہ ہو دیکھیں بچے چاہے ایک ہیں دو ہیں کسی کے تینے یا کیا ہے برابر ہوتی ہے سب کی یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے لڑکا ہے تو اس کی زیادہ ہوگی یہ جرور ہو سکتے ہیں یہ بچہ چھوٹا ہے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے اس کی ہوتی ہے کیونکہ ایک تو وہ چھوٹا ہے شرارتی ہوتے ہیں چھوٹے بچے اور تھوڑا سا ان کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بڑے خود سے کر لیتے ہیں تو ہم ان کا یہ سوچ کر لیتے ہیں کیسے لئے وہ کر لیں گے خود لیکن چھوٹے بچے کا خود کرنا پڑے گا لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ کوئی لڑکا ہے اس لئے اس کا زیادہ ہو رہا ہے لڑکی ہے اس کا کم ہو رہا میں صحیح میں آپ کو بتاؤں جب پیو ہماری چھوٹی تھی یا روئی چھوٹی تھی تب ہم یہ بھی vlogging نہیں کرتے تھے اس ٹائم میں آپ کو دکھاتی کہ ہم اپنے بیٹیوں کا کتنا زیادہ کرتے تھے اس میں آپ یہ بولتے کہ آپ نے تو دیدی کرشنا کا کچھ کیا ہی نہیں جتنا لڑ پیار جتنا آپ نے پیو روئی کا کیا ہے اور پیو ہمارا پہلا بیبی تھی تو اس کی تو بہت ہی زیادہ ہم نے کیا ہے جتنا بھی پہلے بیبی کا ہوتا ہے سیکنڈ میں روئی بھی تھی روئی ہماری مطلب ایسی تھی بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو بھگوان نے ہمیں مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ لے کے واپس ہی دی تھی نہیں تو اس کی تو ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ یہ تھی مطلب میں آپ کو کسی دن ڈیٹیل میں جرور بتاؤں گے اپنی pregnancy کے بارے میں کہ کتنی دکتیں فیس کی کتنا کیا ہوا پر کیا کریں جی آپ تو یہ ہے کہ جو دیکھ گیا آپ تو پڑے پڑائے دیکھ رہے آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہوگی نہیں تو مطلب میری جو چھوٹی سی یہ لائف ہے اس میں اتنی پروبلمز اس ٹائم تک میں نے فیس کی ہے کہ میں جانتی ہو کہ وہ کتنی ہر ایک کا اپنی لائف کا ایک فیس ہوتا ہے کہ بھئی اس نے اس میں کیا جھلا ہے کیا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی میں نے ہی جھلایا کچھ بھی لیکن ہوتا ہے کہ بھئی جتنی دکھوں سے نکل کہ ہی ہاں تک آئے جس تکلیف سے نکل کہ ہی ہاں تک آئے وہ ٹائم بھولا نہیں جاتا اور بھولنا بھی نہیں جائیے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جندگی میں کیا کیا جھل لیا اور اگر پچھے ہم مڑ کے دیکھے تو ہمیں پچھے دیکھ کے آگے بڑھنے کی عمد ملتی ہے کہ ہاں بھئی ہم نے پچھے اتنا مشکل ٹائم دیکھا اور اب کے مقابلے وہ مشکل ٹائم جو مشکل ٹائم اب ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس پچھلے والے مشکل ٹائم کے مقابلے تو جی اسی لئے بہت جروری ہے کہ اپنا پاشٹ بھی یاد رکھا جائے اور اس میں ہم نے کیا فیس کیا کیا جھلا کیا نہیں تو وہ ساری چیزیں ایک سبق میں ملتا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے جو گلتی پہلے کی وہ آگے نہ کریں ہمت بھی ملتی ہے کہ ہاں بھئی جب ہم اتنے مشکل ٹائم سے نکل گئے تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مطلب ایک لیسن بھی ملتا ہے بہت تکڑے والا اگر ہم اپنی پرانی لائف کو پچھے اٹھا کے دیکھیں ہمیں پتہ رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کون سی چیز ہمارے فائدے کی ہے کون سی ہمارے نقصان کی ہے یا کس چیز کو کرنے سے کیا ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے کہ پچھلی جو چجز چلی گئی وہ بھلے ہی کچھ اور نہ دے لیکن سیکھنے کے لئے بہت کچھ دے سکتے بھلے ہم انہیں یاد نہ کریں اور میرے حساب سے تو بھولنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چجزوں سے سبق نہیں لے رہے تو خیر دیکھیں باتو ہی باتو میں میں نے سارے کام کر لیا لیکن میں آپ لوگوں کو thank you بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی blessing کی وجہ سے جو کرشنا ہے آپ لوگوں کا وہ پہلے سے بہتر ہے تو جی دیکھیں کپڑے جو ہیں میں نے سارے پریس کر دیا زیادہ تو تھے نہیں پر پریس کرنے ضروری تھے اور ٹائم بچ گیا ہے سبہ آٹ ہو گئے تو جی ابھی کرشنا کی جو طبیعت ہے وہ پہلے سے ٹھیک ہے کہاں ہے کرشنا کہ کیا تو چکٹی شی بنا رہی ہاں دلیا دے دو ہاں دیکھو جی پڑا دیکھ لو یہ کیسا اس کی ارگت ہے دیکھ لو ٹھیک تھوڑا سا ایسا ایرام لگتا ہی نا یہ دیکھ لو ٹیبل کے بیچ میں گوسا پڑا آیا ہاں چوٹ نہیں لگے گی دیکھ کیسے کیسے کام کرتا پہلے سے بہت کھیک ہے باتروم بھی جا رہا ہے تو آرام سے کر رہا کوئی خاص دکت نہیں پہلے سے تو کم ہے ملکہ ختم نہیں گے سکتے پوری کی ختم ہوگی لیکن پہلے سے کم ہے ہے نا آرام ہے نا پیپی کو اب تو درد نہیں ہو رہا چو چو کتے ہوئے نائی آہ very good thank you بول دو سب کو thank you bye bye لاتے لاتے آہ آہ